موسیقی 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 میں دھوم دیکھتے ہیں اور ان کی پریاد جو دیار دینے والوں کے سب سے ایسے نہیں اور میں ان کے دکھوں کو دانتا ہوں تیم کا کیا ایسے میں نے ان کی تقلیل کو دیکھا بہت سیادہ دیکھتا اور ساتھ ساتھ ان کی پریاد کو نہیں سنا اور ان کے دکھوں کو جانتا بھی ہوں اور عزیزو آج جو مسیح پاکستانی کریسیا جو رہا ہے مسیح کریسیا جو رہا ہے جو جس قرب سے جس دکھ سے جس پریشانی سے گزر دیکھی ہے وہ ہماری مسیح کو ہماری تقلیل کو دیکھ رہا ہے ہماری پریاد کو جانتا ہے اور ہماری بھوک کو دیکھ جانتا ہے اور سنتا ہے سو حسیزو خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں کام کرنے سے بھوک تقلیل آئیں ہم نے اور بھوک ہونا ہے اور ہمیشہ خدا کے کلام کی مطابق چلتے جانتا ہے یہ دعا ہے یہی صاحب ہم سب کی زندگیوں کے لیے پائے سکتے ہیں چیرمن صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر یہی مسلم پر قانون لگتا ہے تو اس پر دورہ میار ہے اس کو پاغل قرار دے دیا جاتا ہے اور یہی کرسٹن پر لگتا ہے ان کے گھروں کو جلاؤ کیا جاتا ہے ان کو نہیں دیتے یہ میار کیسے ختم ہوگا یہ میار ایسے مطلب ہو سکتا ہے کہ تمام علماء گہم اور تمام جو ہماری چرچ لیڈیوشپ ہے وہ بیٹھے اور میں اہمانے بھالا جو سینٹ ہے اس کے میمبران کو بھی کہوں گا اہمانے زیری جو ہے نیشنل اسیمبلی اس کو بھی کہوں گا ہمارے پانچوں شبوں کی جو اسیمبلیز ہیں ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ سارے مل کر بیٹھے آپ ممائندے ہیں آپ اسیمبلی میں جاتے ہی اس لیے کہ قرون پاک کیا جائے اور اگر آپ شانتی جگر سے اب تک اس جو تشتد ہے جو یہ ظلم ہے جو صرف مسیحوں پر ہوتا ہے اس کے لیے ابھی تک آپ قرون نہیں بنا سکے تو پھر آپ کرتے کیا ایسا حملیوں میں آپ اتنے 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 اوتوں پر بیٹھے ہوئے کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے یہاں سے رضائن کریں اور گھروں سے جائے ہم نے آپ کو گھوٹ دیئے ہیں اور ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہم پر ظلم ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے اس کے مطالبہ سارے بیٹھے میں علماء اکرام سے بھی کہوں گا اور سپیشلی سپیشلی میں ایک بات جو ہے وہ پوائنٹ آٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے پاکستان میں وہ اس پر بولے ہمیں چرچ لیڈرشپ کو بلائے اور تمام پانوں پر بات کی جائے تاکہ اس کا سلوچہ نکلے ہم ایک بات کرتے ہیں جو جڑا والا میں ہوا اس میں بھی جو مجرم ہے اس نے بلاس پہنی کو ایز آٹ ٹول یوز کیا اور جو شانتی نگر میں ہوا وہاں پر بھی ٹول یوز ہوا جہاں پہ گودھا میں ہوا تو وہاں پر بھی بلاس پہنی کے لوگ کو ایز آٹ ٹول اپنی ذاتی رنزش کے لیے استعمال کیا گیا ہم شانتی نگر سے لے کر جڑا والا اور اب سرگوٹا ہو گیا ہے ہم مجھے بات کلیر کہا دے میں چاہتا ہوں کہ بلاس پہنی کا قانون جو ہے وہ غلط نہیں ہے لیکن اس میں چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے اگر کوئی اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نجاز کا ان کے لیے استعمال کرتا ہے اپنے رنزش کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کو ڈبل سزا دینی چاہیے ایک بلاس پہنی کے لوگ کے مطابق جو بندی اس کا ایک جو اس نے ٹرائم ایک کیا ہے اس کے مطابق اس کو سزا ہونی چاہیے ابھی کا گھر یہ اس کو ہم روک سکتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ گورنمنٹ سنجیدہ ہے اتنی گورنمنٹس آ چکی ہیں لیکن ابھی تاکہ اس کو دیکھا نہیں چاہرہ ہماری بچوں کو جو مذہب تطریق ہوا ہے جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے چوٹس جنائے جاتے ہیں آتے ہیں جب یہ ڈالتے ہیں ہمیں ملتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں یہ نام سافی ہے اور ہم اس کے خلاف کھل کر سامنے ہیں جو ہے پلیس نے بہت سارے مجھوموں کو پکڑا لیکن ان کو سزائیں دینے میں نکام رہے بہت سارے زمنی ایسی بڑی گئی ان پہ کوئی چیز ڈالی نہیں گئی تو میں حکومت سے یہ پیغام دینا چاہوں کہ کائنلی اس بارے میں توجہ کریں کہ سزا کا جو نظام ہے نا وہ سب کے لیے ایک جیسا ہوں میں چاہیے جیسا آپ سب کو بتا ہے کہ ہمارے ستائیس سیتیس بندے پکڑے گئے اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جو جو ہماری کرنا چاہتا ہے وہ کریں میں خود بھی ہمیں پیش ہوا اور دیکھیں سزا اور جزا سب کے لیے ایک ہونے چاہیے تو میری پاکستان گورنمنٹ سے یہ بزارش ہے کہ ضرور اگر ہمارے بندوں نے کچھ کیا تو ان کو سزا ملنی چاہیے اگر چلاؤں گراؤں میں کسی نے کچھ دیا ہے تو ان کو بھی ضرور سزا ملنی چاہیے اور جب یہ پاکستان جب بن رہا تو تو فائدہ آزل محمد علی جناہ نے کہا تھا کہ جہاں پر جتنی بھی اقلیت ہیں وہ اپنے عبادت خانوں میں جا کر عبادت کر سکتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی روک تام نہیں ہے پریشانی نہیں ہے تو پھر آج ہمیں ویسا پاکستان نہیں مل رہا تو آپ اس عبید اور میری خوپ ہے کہ جلد ہم ایسا پاکستان دیکھیں گے جیسا قید عظم محمد علی جناہ نے ایک بڑا خصورت پاکستان بنانے کی امید رکھی تھی پاکستان سارا ہی برا نہیں کچھ ناثر ایسے ہیں جو پاکستان کی امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ جلد ہم وہی پاکستان دیکھیں گے جس پاکستان کا خواب قید عظم محمد یہ بتائیں کہ جلدہ علیہ کے سانیا پہلے ختم ہو نہیں ہے اب ہمارا دوسرا سانیا شروع ہو گیا اگر پیس پیس سا ہم کرتے رہیں کہ ان سانیوں کو ہم کیسے روپیں پلیس جو سانیا جڑوا رکھتا ہے اگر اس میں مجرموں کو پوری صلاح دی جاتی ہے تو مجرم مجرموں کو سٹا دینے میں ہماری حکومت میں کام ہو سکتا ہے تو کئی مجرموں کو جڑوا رکھتا ہے نامزد کیا گیا اور ان کی سناخت کر رہے گیا ان کے پوری پوری ریٹا لیا گیا اس کے بعد مجرموں کو مجرموں کو مجرموں کو دمکیا دے کہ ہم اپنے چاہتا لیا مجرموں کو مجرموں کو مجرموں کو مجرموں کو مجرموں کو پوری پوری صدا دی جب مصار سندھ میں ہمارا موائدہ ہوا تو جو دھوام علماء کرام مولوی صدا دی جائے ایک بہت بڑا جسٹر تھا جس میں سائن ہوئے کہ جو مجرم ہیں خواب مسلم ہیں خواب مسلم ہیں ان کو پوری پوری صدا دی جائے اور جو نئی مجرم ان کو خواب مسلم ہیں خواب مسلم ہیں چھوڑا جائے ایسا ہم سمجھتے نہیں کہ یہ ہماری ناہلی ہے کیونکہ جو مجرم ہم نے شنات کروائے ہوئے تھے ان کو پھر چھوڑ دیا گیا اور آپ یہ دیکھتے ہیں جو سانس و گودہ رونما ہوا ہے تو یہ ہمارے لئے اور بھی زلط کا باہد ہے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ہوں میں سوچوں گے کہ مجرم فرص کا بمل چیزنی kte準 ہوں تواتی ہیں جو جو מכرد واقعہ ہے یہ کبھی نہیں ہوں تو ہمارے لئے الڈنسان میں شاہث نہیں کرسکتے ہیں گوڑرا میں ہوا ہے کوئی شوڑ دیا ہوا ہے اسی طرحъب سے پڑھ ج pergunta میں نے پڑھا میں اس طرح ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ سانیاں رکنی رہے بلکہ سفر کر رہے ہیں ہمیں بطور مسیحی ہوتے ہوئے ان کو رک تھام کرنے کے لیے کیا پلان ہمارے پاس پلاننگ ہونی چاہیے ہمارے پلان میں تو ہماری حکومتی ہے جو ہمارا سان دے اور حکومت ہمارے نام میں سان دے وہ ہماری دل دعائی ہے کہ ہم سمجھگی لیے بھی اور ایسے سانیاں کرنے میں دلی بھی کہ پراہ ایسے لوگوں کو ایسی دوری حرکوں سے باز کرے لیکن وہ سانیاں دلائے گئے کہ وہ جو کی چوہ پہتے ہیں جو ہمارے جوزیاں چھوڑی کرنے کے لیے ان کو یہ تو پہنچایا اور ہم کو دور سمجھ گفے کہ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوئے جی سسٹو جی ہمیں آپ بتائیں کہ پاکستان میں آپ محفوظ ہیں اور ہماری نئی نسلیں محفوظ ہیں یہ جو سانیاں دن بہ دن ہو رہی ہیں اس میں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہ تو ہم محفوظ ہیں اور نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارا کوکل خداون پر ہے جس کے وہ ہماری چھوڑے کی جگہ ہے اور ہمارے ہی جتنی مرضی مسیب سے آ جائیں اور خدا کے لوگ جو ہیں وہ جتنی مرضی سے زلد اور مسیبت آتی رہے لیکن خدا کے لوگ مسیب سے پھل پھل نہیں ہٹیں گے یہ جتنا مرضی ظلم کرتے رہیں یہ جتنی مرضی ہمیں مسیب سے ڈھاتے رہیں لیکن ہم مسیب کی محفوظ سے دور ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں کیونکہ ہمارے مسیب نے ہمارے لئے اقیون دیا ہے اور ہمیں اقیون سے خریدہ ہوا ہے اس لئے ہم اپنے مسیب کے لئے ہارے قطعہ حساس کے بہا دیں گے اور یسو کی رات سے کبھی نہیں ہٹیں گے اگر کسی نے توہین کی ہے تو ہر شہر میں میرا خیال ہے کہ عمل کی نیٹی بنی رہی ہے پلیس عمل کی نیٹی کے ساتھ مل کر پہلے تصدیب کر لے کہ کیا اس فیملی نے یا اس خلا مندے نے یہ اقام کیا ہے تو اس کو قانون کے مدامت صدا ملنے چاہیے اگر اس نے کیا ہے تو دوسری بات یہ میں کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سربودہ کا واقعہ ہوا بہت دل دکھا کیونکہ ایک بہت زرد شخص کو ایک مسیحی کو بہت زیادہ تشہدت کا نشانہ بنایا گیا تو اگر ان پر الزام تھا کر انہیں یہ توہین کی ہے تو سب سے پہلے ان کو قانون کے دارے میں لائے جاتا پھر اس کے بعد جو قانون کے تحت ہے اس کے مطابق ان پر کیس چلتا اگر انہوں نے نہیں کیا تو جنہوں نے کیا ہے ان کو بھی صلاح ملے کے لیے کیونکہ یہ قانون صرف مسیحیوں کے لیے نہیں دوسری بیار اکمام کے لیے نہیں یہ میرا خیال ہے کہ مسلم فیملیز کے لیے بھی اتنا ہی قانون ہے جتنا دوسروں کے لیے ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر ان پر الزام ہے تو کسی نے یہ کیا ہے تو اس کو بھی اس قانون کے داعتی شدام لیے چاہیے حکمی پورے طور سے شریک ہے اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں میں ایک سوال کرنا چاہوں گا اعلیٰ حکمرانوں سے کہ جب بانی پاکستان نے پاکستان بنایا تھا تو کیا ان تربانیوں میں ہم مسیحوں کا خون شامل نہیں تھا کیا ان گوٹوں میں ہم مسیحوں کے گوٹ جو ہیں پاکستان کو بنانے کے لیے وہ شامل نہیں تھے پھر آج ہمارے ساتھ یہ امتیاجی سلوکیوں کیا جا رہے ہیں اگر جڑا مالا کی طرح اگر شانتی نگر کی طرح اگر سرگوزہ کی طرح ہر چھ ماہ بعد ہر آٹھ ماہ بعد ہمیں قتل ہی کرنا ہے مارنا ہی ہے تو میں پھر بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ پاکستان ہمارا نہیں ہے یا اس میں ہمارا تو حصہ نہیں ہے تو پھر روز روز مارنے کی بیرائے ایک ہی دن مار دیا جائے یا ہمارے لیے کسی سرحق کا دروازہ تھوڑ دیا جائے کہ ہم کہیں اور چلے جائیں لیکن بطور مسیحی ہوتے ہوئے پاک کلام میں لکھا ہے کہ آلہ حکومتوں کے تابعہ دار ہو پھر بھی ہم اپنے پاکستان کی سرزمین کے لیے دعا گو ہیں کہ تدا پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے لیکن یہ امن کا گہوارہ مسیحیوں کے لیے بھی ہو نہ کہ دوسرے مذاہب کے لیے اور مسیحیوں پڑے ہمیشہ تشدد ہوتا رہے زیادتی ہوتی رہے تو اس لیے آپ سب دیکھنے والوں سے اور آلہ حکمرانوں سے میری بزارش ہے کہ جتنا حق کا دوسرے قوام کو دوسرے مذاہب کو جینے کا ہے اتنا ہی حق کا ہم مسیحوں کو بھی جینے کا ہے ابھی تو جو جڑا مالا کا سانیہ ہے میں تو اس طرح کو کشبو کہوں گا جو کولا گھرد کو جتنی بائبل پدست جلائے گی ان کے جلے کی کشبو ابھی تک نہیں گئی اور وہ درد وہ تقلیب ابھی تک ہمارے اندر سے گتم نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور مسیحی قاندان کو سرگودہ کے اندر تشدر کا نشانہ بنایا گیا وہ بھی اسی وجہ سے کہ وہ اچھا تھا رہے تھے یا وہ بیل سیڈڑ تھے اور میری ایک اور گزارش ہے کہ اگر کسی نے کچھ نوٹنا ہی ہوتا ہے جیسے سرگودہ میں جھوٹیاں لے گئی ہیں جڑا مالا میں چٹیز کے پہلے گلوں سے حدیعہ جات چرائے گئی ہیں لوگوں کی گلوں سے چیزیں چرائے گئی ہیں اگر نوٹنا ہی ہوتا ہے تو آپ کو بیسے بتا دیا کریں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے اٹھا کے نیزیاں کریں لیکن ایسے مار کے ظلیل کر کے حسوا کر کے اور الزام تراشی کر کے ہمیں ظلیل نہ کیا جائے ہماری مسیحیت کو بدنام نہ کیا جائے جتنا حق دوسرے مذاہب کو جینے کا ہے اتنا ہی حق ہم مسیحوں کو بھی جینے کا ہے اور کوٹے کی بات آتی ہے تب بھی ہمیں پاکستان میں برابن نہیں بلکہ پانچ پرسنٹ ملتا ہے اور اگر پانچ پرسنٹ بھی آپ نے دینا ہے تو وہ بھی ہمیں عزت کے ساتھ تو مل جائے یہ بار بار کے ہم دو چار ماہ کی جو ذلت ہے اس سے پینلی جو ہے وہ ہم سے کنارہ کشی کی جائے اور ہمیں سکھ اور آرام کے ساتھ اس پاکستان میں آمن کے ساتھ جینے دیا جائے